دیش میں کورونا کے معاملوں میں ہوئے کچھ اضافے کے بیچ کندی سواسچیو راجیج بھوشن گرووار کو میڈیا سے روبر ہوئے انہوں نے ضرور دے کر کہا کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے پچھلے ہفتے کے آنکڑےوں کے مطابق دنیا میں 93,973 معاملے روزانہ آ رہے ہیں امریکہ میں 19%, روس میں 12,6%, چین میں 8,3%, دکشن کوریا میں 8% اور بھارت میں 1% معاملے ریپورٹ ہو رہے ہیں کورونا معاملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں 6 لہر تک آئی ہیں اور بھارت میں ہی ہم نے 3 لہر دیکھی ہیں بتا دیں کہ پی ایم نریند موڈی نے بدوار کو کورونا اور سیزنل انفلوینزا پر بیٹھک کی تھی کندری سواس سچیو نے کہا کہ بھارت میں اوسطن روزارہ 9666 معاملے ریپورٹ ہو رہے ہیں پوزیٹیوڈی ریٹ فروری کے دوسرے ہفتے میں 0.09% تھی جو اب 1% ہو گئی ہے فروری میں اوسط ٹیسٹ کی سنکھیا 1 لاکھ تھی جو بعد میں گھٹ گئی تھی اب 1 لاکھ ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں آٹھ راجیوں مہراج گجرات کیرل کرناٹک تمیلناڑو دلی ہیماچل اور راجستان میں سب سے زیادہ معاملے فلحال درد ہو رہے ہیں انہی راجیوں کو نردیش دیئے گئے تھے کہ کیا کریں ماملے جہاں زیادہ وہاں ٹیسٹ زیادہ ہوں ابھی اومکرون ویرین کی موجودگی ہی دیش میں ہے دیش میں کوویٹ کسی تھی کو لے کر انہوں نے کہا کہ ویجیان یہ کہتا ہے کہ پینڈیمک سے اینڈیمک ہوتا ہے تب سب لینیز کی سنکھیا بڑھتی ہے اومکرون کے ایک ہزار سے زیادہ سب لینیز ہیں ایسا نہیں کہ سب شریر کو پرہاویت کریں راجیش بھوشن نے کہا کہ XBB 1.5 اور 1.16 یہ ویرینٹ آف انٹریسٹ ہیں کیونکہ ٹرانسیبیلٹی زیادہ ہے لیکن جانکاری نہیں کہ یہ کتنے گھا تک ہیں اس بارے میں جانکاری جھٹائی جا رہی ہے XBB 1.5 کے 196 ماملے پتا چلے ہیں جبکہ XBB 1.6 کے 344 کیس یہ جنومک سیکونس سے جانکاری ملی ہے مہراشتر کرناٹک تیلنگانہ گجرات اور دلی میں XBB 1.16 کی موجودگی ہے بوسٹر ڈوز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 27% لوگوں نے ہی بوسٹر ڈوز لی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں